خلاقی حقیقی طور پر عزت دینے میں صرف عید گانے یا کسی بھی عبادت میں غلاند آواز اچھت تحریف کرنے کی سوا اور بھی بہت کچھ ہے حمد کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے نا صرف کہ ہم با عبادت غلاند خلا کی حمل کریں جب ہم خلا کی گھر میں جمع ہوں یا کبھی بھی کچھ موقع ملے اور بھی بہت ساری حمد میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے کلام خدا بین کا ہے زبور 33 میں کہ اے صادقوں خلا میں شاد مان رہو حمد کرنا راست بازوں کو زبا ہے یہ زبور 33 سورس کی پہلی آیت ہے اے صادقوں اے سچائی سے چلنے والوں اے سچائی کو جاننے والوں اے خدا کے صادق لوگوں خدا حمد میں شاد مان رہو اور حمد کرنا راست بازوں کو کیا ہے زبور یعنی یہ اچھا لگتا ہے کہ راست باز خدا کے صادق لوگ کیا کریں حمد تعریف کریں ستائش کریں پرستش کریں پرستش کرنا ایک طرز زندگی ہے مسیحوں کا یہ طرز زندگی ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی حمد کریں شکر گزاری کریں تعریف کریں ہر ایک بات اور اس لئے بالوس بھی کہتا ہے کہ ہر ایک بات بھی کیا کرو شکر گزاری کرو ہر کام کے لئے ہر کام کے لئے اس کے حمد کرنی چاہیے اس کی تعریف کرنی چاہیے ہم کا مطلب کیا ہے تعریف کرنا جیسے ہم وہ کارتے ہیں ہالیلویہ ہم نعرے لگاتے ہیں ہالیلویہ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں ہم خدا کو جلال دے رہے ہیں خدا کی ستائش کرتے ہیں ہالیلویہ ہمیں زندگی کے ہر شبہ زندگی کے ہر حصہ میں ہمیں خدا کی حمد کرنا ہے اس کی تعریف کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ راستبادوں کو کیا ہے؟ سباہ ہے راستباد کون لوگ ہیں؟ راستباد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلامت یسنسی کو اپنا شخصی نجان دہندہ قبول کیا ہے جو اس کفارہ پر ایمان لے آتے ہیں جو خلامت یسنسی نے کیا ہے سلیم پر اس نے میرے لیے آپ کے لیے اپنا قیمتی لہو بہایا ہے کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے اور یسنسی نے اپنا قیمتی خون میرے لیے آپ کے لیے بہایا ہے اس نے ہمیں ہمارے گناہوں کو دھام دیا ہے کبر کر دیا ہے میرا راستباد بغیر خون بہایا ہے ہم خلامت یسنسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم خلا پر شکر کرتے ہیں کہ ہم مفت راستباد پھیرائے گئے ہیں مفت ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی لیکن یسن نے ہماری قیمت ادا کیا ہے یسن نے اپنا قون ہمارے لیے بہایا ہے تک کہ میں اور بھاپ اس پر ایمان لاکر راستباد بن جائے ہیں راست ٹھہل رہی ہیں اور میں اور آپ راستباد ہوتے ہوئے کیا کریں اس کی کیا کریں حمد ہے ہمیں نجار کے اس منصوبہ کے لیے جو بنائے عالم سے پیش تر یسن مسیح میں میرے اور آپ کے لیے دیار تھا قرآن خدا میں نے کہا ہے رمیوں کے خاتم میں کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہدار ہی تھے تو مسیح یسو ہمارے لیے وہ میری رجال کے لیے آپ کی رجال کے لیے اور دنیا کے ہر شخص کی رجال کے لیے صلیح پر ہوں گا ہے اس نے صلیح پر جان دی ہے اس نے میرے اعلاق کے لیے گوڑے کھائیں اس نے میرے اعلاق کے لیے زخموں کو ہاتھوں پاؤں میں اپنی پیس پر میرے تقید میں اور آپ اس کی نجحان میں شامل ہو کر کیا کریں اس کی قام بکھنے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکھا گیا ایک ہی نام ہے اور وہ یسو نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے تو راستوازوں کو یہ زیبا دیتا ہے یہ زیبا ہے یہ اس کی حمد کریں کیا کریں حمد کریں کس لیے کہ اس نے ہمیں نجات بکھ کی ہے نجات کے لیے اس کی تعریف کریں اس کے لہو کے لیے اس کی تعریف کریں اس کے کفارہ کے لیے اس کی تعریف کریں اس نے جو میرے اور آپ کے لیے مارک کھائی اور ہمیں شبا بکھ سی اس کے لیے اس کی حمد کریں اس کی تعریف کریں حاللویہ تعریف ہر بھی زندگی کے حصہ میں ہمیں کرنی ہوں گے ہمیں اپنے زندہ خود حمد کی حمد کرنا ہوں گا ان سانسوں کے لیے جو ہم لے رہے ہیں کیا کریں حمد کریں اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کا کہہ کریں شکر کریں اور اس کی حمد تاریخ کیونکہ اس لیے یہ وقت مجھے اور وقت ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے جن کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اس وقت کو ضائع کرتے ہیں یہ وقت جو خدا نے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے خدا کی حمد کریں اپنے خدا کی ستائنس کریں اپنے خدا کی پرستش کریں اپنے خدا کو چلا کریں جسائی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کس لیے بنایا ہے اس کی حمد کے لیے اس نے اپنی حمد کے لیے اپنی عبادت کے لیے جلال کے لیے ہمیں خلط کیا ہے اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم روح زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں اور زندہ خدا کی کیا کریں عبادت کریں کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے خلط کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں خدا نے ہمیں اپنے لیے خلط کیا ہے اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی کیا کریں ہم اس کی پرستش کریں اس کے نام کموباری کریں وہ بھلائی خدا ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے بھلائی کے کاموں کے لیے اس کا کیا کریں شکر کریں ہم نے ایک ہائی بڑی سی ہائی نمبر دو اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حامد کرو اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حامد کرو اس کی قدرت اس کے جہاں جلال کے لیے اس کی حامد کریں جب ہم اس پائنات کو دیکھتے ہیں اس کی قدرت کے شاہکاروں کو دیکھتے ہیں تو کیا کریں حامد کریں پھر ساتھا کریں خدا اندری تھاری اگر ہم آسمان پہ نگاہ کریں تو آسمان ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے کوئی ستون آپ کو نظر نہیں آتا ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو اس نے بغیر ستون کے تام رکھا ہے اگر ہم آسمان پہ نگاہ کریں تو ہمیں سورت چاند ستارے سیارے فضاء میں چھلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ اپنے مہور میں اپنی گردش کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس تائنات میں گھردش کر رہے ہیں تو ہمیں اس کیلئے کیا کرنا کیے خدا کا شکر کرنا چاہیے اس کی حمد کرنی چاہیے اس کی تاریہ ہی افرار نہیں چاہیے یہ سورت جاند ستارے سیارے اس نے میرے لئے آگ کے لئے تخلیق دیا اگر ہم دنیا پر کائنات پر نگاہ کریں اس کے جاہو جلال اس کی بڑی عظمت کو دیکھیں تو خوبصورت اس میں رنگ بھرے ہیں اس دنیا خوبصورت رنگ خوبصورت مخلوقات اس نے کہہ دیکھیں آسمانی مخلوقات ہیں سمینی مخلوقات ہیں سمندروں پانیوں کی مخلوقات ہیں اگر ہم کو دیکھیں تو خوبصورت رنگ اس میں نظر آتے ہیں اور جب آپ کبھی ایسے شاکھکاروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تیری تعریف ہو ہے خدا تیری حمد ہو ہے خدا کہ تُو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہالیلویہ آمین شکریہ اس کی بڑی مہربانیوں کے لئے ہیں اس کی قرم کے لئے ہیں اس کی شفقت کے لئے ہیں اس کی فضائل کے لئے ہیں اس کی برکات کے لئے ہیں جو اس نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں ہمارے گھرانوں کو دی ہیں جوبز دیئے ہیں خدا نے ہمیں گھر بخشی ہے خدا نے ہمیں اولاد بخشی ہے خدا نے ہمیں زندگی کی برکات سے نوازہ ہے اس نے ہمیں اس کا کیا کریں شکر کریں اس کی حمدہ دیو تعریف کریں اس خدا جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت دنیا میں رکھا ہے کہ اس لئے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں اس کی پرسش کریں اس کی حمدہ دیو حمد کرنا راستبازوں کو اس دن مانا ہے مجھے اور آپ کو جتنا وقت ملے جب جب وقت ملے جب جب ہم دنیا پر نتاب کریں ہمیں اس کی تعریف کرنا ہو اس کی شکر گزاری کرنا ہو اس کی حمد کرنا ہو کسی پرسش کرنا ہو میں اکثر جب سلکوں پر کبھی نکلتا ہوں کسی کام کے سرسلہ میں پھر جب دنیا پر نگاہ کرتا ہوں دنیا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کی آنکھ کی پروپلم ہے ترہ ترہ کے مسائل دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں لوگوں میں نظر آتے ہیں تو میں کہتو ہے خلامت تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو کہ تُنے مجھے مکمل بنایا ہے تاکہ میں تیرے جلال کو دار کروں تاکہ میں تیری تعریف کروں تاکہ میں تیری حمد کروں اس لیے میری بہن میری بائی بچوں خدا کی حمد کرتے رہا ہیں خدا نے آپ کو مکمل بنایا ہے خدا نے آپ کو ہر آزا سے رواز آئے ہیں اس کا شکر ہے اس کا شکر ہے زندہ ہی اور کبھی کسی دوسرے کو حقیر مت جانے کسی دوسرے کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ سوچیں خدا مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتا ہے اور خدا جس انسان کو جس بھی شخص کو جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ خدا جانتا ہے اور آپ کو اگر خدا نے اس حال میں رکھا ہے کہ خدا نے آپ کو دنیا کی تمام برکات سے روازہ ہے اور جسمانی طور پر آپ کو نوازہ ہے روحانی طور پر آپ کو نوازہ ہے تو بے ساتھ کا کہیں اے خدا تیری تحریف ہو تیری حمد ہو بے ساتھ کا کہیں آپ کی آواز تحریف میں بنا کرنے جاتا ہے نہ صرف میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا نہ صرف کہ جب ہم خدا کے گھر میں ہوں چرچ میں ہوں تو ہم نعرے لگائیں ہم حمد کریں ہم تحریف کریں ہم ستائش کریں بلکہ زندگی کے ہر حصہ میں ہر جگہ 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 جہاں جہاں مجھے اور آپ کو موقع ملے میں اور آپ کیا کریں خدا کی حمد کریں خدا کی کیا کریں تحریف کریں کہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کن کو کرنا ہے راستبال جنہوں نے جیسے مسیح کو قبول کیا ہے جو جیسے مسیح کو اپنا شخصی دیگاتے لگ بھول کرتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے خدا کی کیا کریں ہم دکھریں چھتائش کریں کہ خداون تیرا شکر کہ تُو نے میرا فردیہ دیا ہے خداون تیرا شکر ہو تُو نے مجھے چھڑایا ہے تُو نے مجھے بچایا ہے میں تیری تعریف کرتا ہوں کل دی خدا کیا شکر جو بھلا ہے وہ جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ تو دنیا کے ہر شخص سے پیار کرتا ہے اور اس لیے اس کا آلان ہے اس کا پیغام سب کے لیے ہے دنیا کے ہر شخص کے لیے ہے ہر قوم ہر قبیلے سے ہے ہر ایک کو جو کوئی بھی زبان بولتا ہے اس کے لیے ہے یوہنہ تین سولہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک رحمل کے بیشہ کی زندگی پائے نجات کا پیغام گناہوں کی معافی کا پیغام سب کے لیے ہے جو یسو نسی پر ایمان لائے گا اس کے گفارہ کو قبول کھرے گا اس کی اس قربانی کو قبول کھرے گا اس کے نہو کو قبول کھرے گا وہ شخص نجات پائے گا اور نجات کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے اب تھی زندگی کا وعدہ ہے اور جب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی ہمیشہ کی زندگی مسیح میں ملتی ہے تو کہیں اے خدا ون تیرا شکر ہو اے خدا ون تیری تاریخ ہو اے خدا ون تیری حمد ہو کہ تُو نے مجھے دنیا میں سے لے لیا ہے چل لیا ہے تکہ میں تیرا بندہ تیری حمد کر حمد مجھے اور آپ کو حمد کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو خدا کی مستعائش کرنا ہوگا زندگی کے ہر پہلوں میں ہر حصے ہر جگہ جہاں موقع میں دیں ہم کیا کریں حمد کریں آخری آیت میں خدا کا بندہ لکھتا ہے ہر متنصف خدا کی حمد کریں خدا ان کی حمد کریں ہر متنصف جس کے اندر زندگی کا دم ہے اس میں تمام مخلوقات کو کہا گیا ہے تمام انسانوں کو کہا گیا ہے پرندر بھی خدا کی حمد کرتے ہیں خدا کی مخلوقات خدا کی حمد کرتے ہیں اور انسانوں کو اسے کہیں زیادہ خدا کی حمد کرنا ہوگا میرے عزیزو میں اور آپ جیسے میں نے پہلے جب بتایا یہ سنی کی خدا میں لکھا ہے کہ ہم اس لئے بنائے ہیں اس لئے خدا نے پہل کیا ہے اس لئے اس لئے خلق کیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا جلال زمین پر ظہر کریں اور دوسری بات ہم کیا کریں خدا کی حمد کریں خدا کی عبادت کریں حمد کرنے سے عبادت کرنے سے آپ کو بہت ساری برکات ملے گی ملے کلام خدا خدا ملے کریں خدا اس کی شفقت کے لئے اس کی محبت کے لئے سے شکر کیا گئے تعریف کیا گئے اس نے میرے اور آپ کے لئے کھون بہایا ہے کیونکہ اس نے لہو سے ہم پاک ہوئے ہیں اس نے شکر کیا گئے اس کی تعریف کیا گئے اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں اگر آپ مسیح میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں شکر ہزاری کو تمجید کو تعریف کو حمد کو عبادت کو بلا نانا جیسے قرام کر بلا نانا یہ باتیں اپنی زندگی میں پناہتے ہیں اگر برکت چاہتے ہیں اگر خوشحالی چاہتے ہیں اگر شادمانی چاہتے ہیں اگر آپ ہمیشہ کے زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اس بات سے ہی کا حصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم تعریف شکر بزاری عبادت کلام پڑھنا دعا کرنا رفاقت رکھنا اپنائیں اور مسیح میں بڑھتے جائیں مسیح میں کیا ہیں بڑھتے جائیں اور اس دور کو دور دے رہے ہیں اس دور کو دور دے رہے ہیں اگر تھک بھی جائیں گے تو پھر اٹھ کر دورنا شروع کرتے ہیں اتھلیت باز باز دور دے دور دے گر بھی جاتے ہیں اور کئی بان میں تیاری کر کے پھر اسی دور میں اٹھ سائیتے ہیں اور کئی گر کر پھر اسی دور میں دورنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری بھی دور ہے مسیح میں اس دور کو مکمل کریں صادق گرتا ہے اور خدا سعاد بار کو اٹھا کر آگتا ہے آمین آج سے ہم اس پیغام کو تحریف کے اس پیغام کو شکر گزاری کے پیغام کو تمجید کے پیغام کو بیبازد کے پیغام کو اپنے ساتھ سے کر دیں اپنے گھرانے کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں اپنے عزیز اکھانتانوں کو بتائیں کہ ہم ایسے بھی خدا کو جلال نہیں سکتے ہیں کہ ہم انجیل لوگوں کو سنائیں لوگوں کو پیغام نہیں ہے اس سے بھی ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں اگر میں اور آپ ایماندار ہیں مسیحی ہیں شاگرد ہیں تو ہمیں آگے بھی اس کام کو بڑھانا ہوگا کرنا ہوگا ہم اس وقت اس دنیا میں بقیہ ہیں اور ہمیں بقیہ ہوتے ہوئے مسیح کا بیگام دوسری نسل تک پنچانا ہوگا کہ وہ بھی خدا کی حمد کریں وہ بھی خدا کی تاریخ کریں وہ بھی خدا میں جیسا مسیح پاریمان لائے وردن چاہت کریں آمین خدا آپ سب کو بڑھیں شکریہ